کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم دولت سے نوازا ہے کہ اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو اس کے اوپر آنے والی مسیمت میں بھی اس کے حق میں بری نہیں ثابت ہوتی بلکہ اس سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہے مسنت احمد کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھے تو بات اور واضح ہو جائے گی حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویے کہتے ہیں ایک صحابی کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی اور وہ عورت زمانے جاہلیت میں بدچلن عورت تھی فاہشہ عورت تھی زانیاں عورت تھی جو بعد میں اسلام لے آئی تھی صحابی نے اس عورت کو دیکھا شیطان نے بہکایا اور وہ اس عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے اس عورت کے ساتھ غلط کام کرنے کا ایرادہ کیا عورت کہنے لگی رک جا اے انسان تو رک جا اے اجنبی تو رک جا اللہ تبارک پہ تعالی نے ہم دونوں کو زمانے جاہلیت سے آزاد کر دیا شرک سے آزاد کر دیا کبر سے آزاد کر دیا و جاءنا بالاسلام ہم تو اسلام لے آئے عورت نے اللہ کا ڈر دلایا اسلام کی نعمت یا دلائی صحابی اپنے ارادے سے باز آگئے راستے میں واپس آنے لگے حدیث کی الفاظیں ان کا چہرہ ایک دیوار سے ٹکرا گیا صحابی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پورا واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اس میں تمہیں غمگین ہونے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم تو اللہ کے ایسے بندے ہو جس کے ساتھ اللہ تعالی نے بھلائی قیرادہ کیا ہے اے میرے صحابی جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی قیرادہ کرتا ہے تو اس کی غلطیوں کی سزا جلدی ہی دنیا میں دے دیتا ہے اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں اسے دے دیتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے بلکہ اس بندے کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب میں مفتلا کرنا چاہتا ہے ام سکا علیہ زنوبہ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو روک دیتا ہے اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں ملتی یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے جب گناہوں کے ڈھیر اس کے سامنے آتے تو پہاڑ کی طرح لگتے ہیں ناظرین کرام یہ ہے دنیا کے اندر ایک مومن کی زندگی کہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رب العالمین اس کا کفارہ اس کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں تو یہ دوسری چیز ہے غموں کے علاج کے تعلق سے جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ مومن کے اوپر آنے والی مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں